موسیقی 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 کہاں سجرت کریے آپ نے انڈیا سو سیکری سو سیکری سو بلکل ہن سیکری کے نام سی بلکل ہن سیکری کے نام مشہور ہے ہم لوگ باقی تو جو یونٹ کانسل ہمیں نوگئیاں ہیں زیادہ بلکہ سائی نوگئیاں ہیں تو ہمارے یہ کھاندانے سیکری کھاندان کے لاوے ہیں تو جی ناظرین آپ دیکھ رہا ہو پروگرام میو سپود اور ہمارے آج کو مہمان چودری عبدالوحید میو صاحب جو کہ صدر میواد کو صدر ہے مرکضی صدر ہم اپنے گفتگو کو آگاز جو ہے کر رہاں تو عبدالوحید بھائی میرے اگلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے اپیدائی تعلیم حاصل کری وہ کہاں سو کری اور آپ نے تعلیم کہاں تک مکمل کری یہ بڑا انٹرسٹنگ قویسچن بنے ہیں بلکہ میں کہاں لیو بتاؤں نو بڑا حیران بھی ہوئے ہیں اور یہ بات پر ہنسے بھی آئی اتنا سکنوں سے پڑھوے ہیں میرے والا صاحب چونکہ فوج میں ہاں تو میری جو پہلی کلاس ہے وہ لاہور کی ہے دوسری اور تیسری کسور کی ہے چوتیس لے کے آٹھ میں تک میں نے رالپنڈی سو پڑھو ہے نو ہی میں نے کوئٹہ سو پانس کری ہے اور ٹین سو لے کر بی ایس ای میں گجوانا کینٹ سو پڑھی ہے پھر ایک میں نے ایم ایس اسلامباد سو کری ہے میں نے ایم ایس ایکنومکس ایم سی ایس ایم بی مارکٹنگ اور ایم فیل کرو ہے ایچ آر میں بھی تو انشاءاللہ پی ایس جی مرمیشن لینو میں نے بہت اچھی بات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان کا آئیو تعلیم کے مارے اللہ کے نبی نے کہی نے تعلیم حاصل کرو چاہتا ہم نے چین جانوں پڑے چین تو نہ گئے لیکن پاکستان کا میں سمجھوں کہ ہم نے بہت سا بہت سارے شہرین میں آپ گیا ہو بہت اچھی بات ہے لیکن یا پہلو کو آپ کو نہ پتو ہو آپ نے مٹائی نہیں ہے تو بہت اچھا لگے ہیں جب کائی بھی بھائیے دیکھوں جو ہمارے علاقہ سے تعلق جاگو ہے اور اپنی ایک پہچان بناوے ہیں مختلف کام ان کا حوالہ سے اور پریکٹیکل لائف میں آپ کہاں کر رہا ہوں میں بیسکلی میرا تین چار ڈیفرنٹ کام ہے کیونکہ دو ڈریم ہاں میرا بچپن سو ایک تو اپنی والدہ کے نام پر سکول اور کاج بنانو اور دوسرے پی ایج ڈی کرنو تو اللہ کو لاح لاح شکر ہے دونوں ہاف ہاف کمپلیٹ ہوگا ہیں سکول میری والدہ کے نام پر ہے اور دو اکیڈمی ہیں ماشا بہت واقعلا میں نے ایمفیل کر لی ہے ایجوکیشن میں میں ویسے دو ہزار آٹھ میں پنجاب پبلک سرس کمیشن پی پی ایسی جس کے میں وہ پاس کر کے میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ جوائن کرو وہ میں ایکسائز انسپیکٹر ہوں اور آج کل موٹر برانچ لاہور میں کام کر رہا ہوں اور واقع بعد جو ٹائم مل جاوے ہیں وہ میواد کے مارے وقف ہے کیونکہ میرے مارے سب سے امپورٹنٹ میو قوم ہیں ظاہر ہے میں سمجھوں ہماری قوم کو حق کے ہی ہوں کہ واقع ہمارے ٹائم دی جاوے ہیں اور یہ ہمارے الحمدللہ میرے ڈپارٹمنٹ وہ وحید میو کے نام جانے ہیں وحید کوئی نہ جانے ہیں آپ کو وحید میو تو انشاءاللہ آپ پورے ڈپارٹمنٹ بتائے گو کہ وحید میو کہیں بیٹھو بلکل ایسی ہے چودری صاحب میں یہ بات آپ سے کہوں کیونکہ میوات کے لئے کام کرنو یہ کوئی آسان کام نہ ہے یہ مشکل کام ہے کیونکہ یا میں کوئی بینیفٹ نہ ہے جیسے کہ ہماری ہم کوئی تنکہ کوئی مسئلہ سے کچھ بھی نہ ہے یہ تو جیسے چودری آدمی کے ہون بھی چودری آدمی کے دولت نہ جڑے ہے وہ چودرہ ہٹ میں لگاتے ہیں ایسی ہماری میو قوم کے لئے جو بھائی کام کر رہا وہ اپنا وسائلن مرے کے ہی کر رہا بہت اچھی بات ہے اپنے قوم کے لئے ضرور کرنو چاہیے آپ صدای میوات کا مرکزی صدر ہو اور بہت اچھی بات ہے صدای میوات ہے ہم ضرور دیکھتا رہا شوشل میڈیا پر آپ کا چودری آنبر صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور بی ایسی کو دوست ہیں تو صدای میوات کو کہا منشور ہے آپ یعنی کہ واقع تحت کن 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 کامانے کر رہا ہو اور میو قوم کے لئے آپ کہا کرنا چاہا رہا بہت کل دیکھیں آپ صحیح بات کر رہا ہو کہ میوات کے مارے کام کرنو کیونکہ آپ نے اپنے وسائل خود لگانا ہے تو الحمدللہ ہماری بہت اچھی ٹیم ہے چودی انورس صاحب ہمارا ہے ہمارے میو بھائی سرپرستالہ ہمارا ہے را کے علاوہ ہمارے پی ہے شکل اللہ میو بہت سیزن مصلا میوات کو بہت پر نام بہت پر نام ہے حمد شریف ہے نیم انجم ہے حافظ عاصف ہے ہمارے پی ہے مشتاق امرالیہ صاحب ہے ہمارے پی ہے سردار افضل ہے ہمارے پی ہے اور یائے درے ہیں ہمارے بہت سارا ایسا لوگ ہمارے ساتھ جوڑا پناہ لگ شکر ہے کہ جو ہمیں بیک اپ ہمارے ساتھ دے رہا ہیں اور واقع علاوہ ہمارے پی ہے جو ہیں پرویزب اختر صاحب ہیں ہمارے بہت چاہ کام کرنیاں ہیں منشور دیکھیں ہر ہمارے پی ہے کمز کم بھی کمو بیش پندی سو سولے جماعت میوان کے مارے کام کر رہی ہیں لہن ہر بندوں بہت چاہ کام کر رہے ہیں تو والے ہاتھ سو ہم نے بھی سوچوں کو جیسے ڈیفرنٹ کام کرنے چاہیے جہاں میں ہم لوگ میوان گذاب لائی کر سکے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری برادری میں لڑائی جگڑا بہت ہونے تو واقع علاوہ ہمارے یہ ہے کہ اگر میو میو آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کو سلاکھوائی جاوے اگر میو پنجابی لڑ پڑے ہیں یا دوسری قوم لڑ پڑے ہیں تو انہوں وکیل مہیا کیا جاوے ہیں اور واقع علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پنچات سسٹم ہر یونک آنسٹم کم سکم پندی سو سو لوگ ان کو ایک جماعت ہونی چاہیے جب میں بڑا بھی ہوں ہیں جوان بھی ہوں ہیں تاکہ نیا افیچر لیڈر بھی تیا ہوتا رہیں بجائے جو ہم لوگ تھانا کچھائی میں ظلیل ہوئے ہیں وہ ہونی بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کریں بہت سا مسئلہ حال ہو جامیں جیسے کہ ہمارا پہلے بڑا کر رہا تو یہ ہمارا ہے دوسری یہ کہ ہم چاہ رہا ہے جو ہمارا غریب لوگ ہیں جو بچہ بہت چھے نمبر لے لیں انہوں لئے ہم سپورٹ کریں اب ہماری پلان چل رہا ہے کہ آیا ان کی ایجوکیشن پوری بیئر کری جاوے یا ہم لوگ ایک سپیسفک اماؤنٹ ان دے ہوئے تو اب ہم ڈسکیشن چل رہی ہے ہماری یا مختلف کالجر میں ہم لوگ اپنا سیٹ لے لیں اور پھر ان کی ہم انداد کر سکیں بلکہ چودری صاحب آپ صحیح کہہ رہا ہوں اور میں اپنا دیکھنے والے ناظرین سے یا کہوں کہ جو بھائی بھی میوات کے لئے کچھ بھی کر رہا چاہے وہ میو فورس ہے چاہے صدای میوات ہے چاہے میوات دنیا ہے چاہے ترجمان میوات ہے چاہے صدای میو فورس کچھ بھی ہے حب تل امکان وہ کر میو قوم کے رہا بھی وہ قوم کے مارے انکامیں نہیں کر رہا ہاں طریقہ کار مختلف ہو سکے ہیں اور طریقہ ان سے اختلاف بھی ہو سکے ہیں لیکن کوئی یا سوچے کہ صدای میوات ہے یا قومیں لوٹ لے گی یا میو فورس یا قوم لوٹ لے گی یہ قوم لوٹنواری نہ ہے دیکھو رسی تو ایسی کوئی بات نہ ہے سبھی بھائی جو محنت کر رہا قوم کی محبت میں کر رہا آپ جو ہم بات کر رہا ہیں ہمیں دیکھیں ایک ٹیلنٹ ہے وہ اپنا بتاس کے دنیا لوں کہ میری آواز یوں ہے ٹھیک ہے یہ پرموڑ تو ہم نہیں کرنا ہوں نے ہم نہیں ہوا ہاتھ پکڑنا ہوں ہے کہ چل بیٹا آگے چلتے صرف ردائنو اور ہماری بیٹی بیٹا جو یہاں فیڈ میں آگے آ رہا ہے اور آپ میل نگمہ بڑے خوش ہوئی کہ میواتی میل نگمہ ہے لوگوں نے بڑے پوچھی محصول شیئر کری تو یہ چیز ہے نا جب آپ کچھ چیزیں پرموٹ کرو گا تو آستہ آستہ اپنے آپی نینے ٹیلنٹ نکلے گا برکل احسی ہے وحید بھائی جب یہاں ردہ کو پہلے ترانہ ریکورڈ ہوئے ہوں نے اپنے ارادتا نہ ہو پتو تو ہو جب ہی بچے کے عمر دو تین سال مجھ بھی پتو چل گو کہ یہاں کا اندر بڑھو ٹیلنٹ ان چیز ان کے مارے اتفاقا سٹوڈیو گئی اتفاقا ترانہ ریکورڈ ہوگو اور بس سارا کام وہ اتفاقا ہویا خودہ تک کوئی تیاری نہیں میں وہ ترانہ خود ریکورڈ کران گئے ہو اچھو بکر ویڈیو بنا لی اب ویڈیو بنا کے بھی ہمت نہ پڑے وہاں ڈال لیں گے شوشل میڈیا پر اگر یار جانا کہا تاثر آئے گو کون ہو بیٹی ہے کوئی ایسا کومنٹس کر دیں دل برو ہو جاوے لیکن میں نے وہ ڈرتا ڈرتا نہیں مگر اس بات ڈال دی اپنے نام بھی نہ لکھو چپ کر کے بس میں نے گریدہ فاطمہ ملی نہ ہوگی اور میں نے کہی اگر کوئی لوگان نے خلاک کومنٹس کر رہا تو اڑا دیں گا ویڈیو پھر نے مگر اس کے ٹائم میں نے ڈالی تو رات لیں نو دس بجے میں نے دیکھی ہو تو چھتیس ہزار ویوز ہی ہے پڑا ایسی ہے اور اتنا فون آیا لوگان کہ دو سال پہلے کی بات جب سکندر سہرہ دو در آگ ستارے کی بات ہاں اتنا فون آیا لوگان کا باہر کا ملکن سوگ انڈیا سوگ بے شمار مہران پریشان ہوگا اور اب تو خیر واقع بہت زیادہ ویوزاں تو عام لوگ اور قوم تاری محبت کرے ٹیلنس ہو کوئی شک نہ ہے پاک ہند کے اندر حالانکہ ہندوستان ہندو ملک ہیں لیکن وقت اندر ہماری میو قوم بہت بڑی آباد ہے اور میو بھی نہ انڈیا کا ہندو ریدہ اگدرانہ نے سنائے دکھاسی ہے ہاں تو عبدالوحید بھائی ماشاءاللہ کافی ساروں میں نے آپ خیر ٹائم لے لیے تو اب میں یہ کہنے چاہوں کہ ہماری قوم کے مارے اور مختلف جو جماعت بنی پڑی ہیں میون کے مارے مختلف چینل بھی اب تو بنا پڑا ہاں تو ان کے لیے کوئی خوبصورت سے پہغام دے میں آخر میں یہ بات کرنے جاؤں گا جیسے ہم نے میو تنظیمات کونسلی کے بنا رکھی ہے جیسے ہم بھی ممبر ہیں کہ جو کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں تنظیم ہیں سارا ملکے اکھٹا ہوں گے جو پرالوم ہیں یہ دوسرا کے وہ ڈسکس کری جاؤں گا میروں سب کے مارے پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دوسرا برداشت کرنا سیکھو ہر بندو آپ کی منچہ کے مطابق کام نہ کر سکے ٹھیک ہے جو اچھو کام کرے وہاں پرموٹ کرو ایون کہ اگر تھوڑوں سو کام صحیح نہ کرو وہاں پیاسو سمجھاؤ کہ ایسے ہیں ایسے بہتری ہو سکے اور میں سمجھوں کہ شاید اتنی جماعت یا اتنا چینل یا اتنا اخبار کائی بھی قوم کا نہ ہیں سپیسفک جدہیں میو کا ہیں اب ایک دم سیو الگ شکر ہے الگ شکر ہے لوگوں نے سمجھا رہی ہے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہوئے شوشل میڈیا کو بہت ایزی ہوگو تو پیغامر یہی ہے کہ آپ جو لوگ اچھو کام کروا سپورٹ کرو چاہو تنظیم ہوئے چاہو لوگوں میں اور سپیسلی میں ان لوگوں سے کہنے چاہوں گو جن لوگ اللہ نے بہت اچھو وسائل دے رکھا ہے کہ آپ نے اب حصو ڈالنا ہوئے قوم نے یا ملک نے آپ نے بہت کچھ دے دی ہوئے اب آپ نے یا قوم لٹانا ہوئے تاکہ وہ لوگ بھی ایک اچھی پنشان سے کر سکیں اور آپ دعا ہی ملیں گے تو آپ کو بہت بہت شکریہ جی آپ نے بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتے ٹائم نکالو ہے اور میں سب دوستانسو جو دیکھ رہا ہمارا پروگرام ہے ان سے یہی کہنے چاہوں کہ رہبر میوات میروں نہ تہارو ہیں موزنگی کچھ نہ پوتو میں کب تک دنیا میں ہوں کتک نہ ہوں دل سو کہہ رہا ہوں یہاں بات ہے کہ رہبر میوات ہر وہ میو کو ادارہ ہے کہ جو میو اپنی قوم کے لئے کچھ بھی کر رہا ہے اور یہ بات نہ ہے کہ بھئی سارا ہی لیڈر ایسا ہاں یا سارا ہی تنظیمن کا لوگ ایسا ہاں جو ٹیلنڈ کی قدر نہ کرے کچھ نہ کچھ ایسا لوگ ہاں ہماروں جو شروع میں ریدہ کو ملی نغمہ پہلے سال جب آیا ہو تو موسو وائٹ ایم جیسی شوشل میڈیا پڑھو تو شہزاد جوار بھائی نے موسو فون کر کے رابطہ کرو اور یوں بات کہی کہ ریاض نور بھائی ہم سبار کی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ یوں بچی ہم نے بلکہ یہ بات میں آپ کی کتک لائم معاف ہم نے جعفر زیاد صاحب ہیں حافظ زیاد صاحب ان کو مل نغمہ آیا ہو اور وائٹ ٹائم ہو نا پتو ہو آپ کی بیٹی کو اچانک سا ہی میں نے بتا دینا اچانک سارا کام ہوئی اوہ کی لانچنگ میں نے کروائی ٹھیک ہے اپنا پلیٹ فارم پہ تو جب ہم لانچنگ کر دی انہیں وہ جب بان پچھلو آپ کی بیٹی کو نغموں سنو اوہ بان میں نے شیئے کرو اپنا آبیں مہ بڑا افسوس ہویا میں کہ جہاں ایک بندوں ہو تو دو ایک اور بھی ہو جاتی تو اوہ افسوس ہو ابھی تک ہے نا نا کوئی بات نہ نیچ ٹائم ہم دوبارہ ہو آئے جو میں نے ویڈیو تیار کری تو بلوک ہو گئی اور اب جو لوگن پہ یہ گھوم ہوئی آپ کو بہت بڑے احسان ہے آپ نے اپنا موبائل سے بنا لی اور لائیو چلا ہی وہ بہت بڑی بات ہے ورنہ تو یہ گھوم ہو جاتی احسان مندر میں آپ یقین کہ آپ نے فون کرتا اگیاری آپ کی وجہ سے اترانو چلگو تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شہزاد جواز بھائی نے کونٹریٹ کرو اور وہن کہ یار تیری مہروانی ارجن پیہ بچے لے گیا اور پھر میں واقع دیرہ جو دیرہ کرتا انہوں ہم گیا اور پھر وہنے اپنے جو میو تنظیم جو انجمن اتحاد ترقے میں واقع جو بھی عہدے داران ہیں شکر اللہ بھی آگو بعد میں ان سبن کے سامنے اعتراف کرو یا بچے کی صلاحیت تنگور یا پھر کیک کٹوائے اور یالو نگت انعام بھی تقریبا میکسیمم میں سمجھوں کہ دس ہزار کے قریب انہیں دیو ہو اور جب اگلو ترانہ ہوئی ہو میرو پاکستان مہان میرو پاکستان مہان تو وہ ترانہ سپونسر ہی شہزاد جوہر نے کرو بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہانے شاید اپنی جیب سو کرو انجمن کی طرف سنا کرو اور واقعی لیے وہانے ایک تقریب کری ہی میو محلہ میں کیس چودری صاحب کا گھر کے پاس ہون کیس چودری صاحب لوگوں نے شیل پیش کری ہے ریدالو بھی اور بہت اچھا طریقہ سبق لہنچیں گے لوگ اچھا ہاں براہ دلی اندر ای بات رہے ہیں انہیں بہت چاک آنگ دا رہا ہے تو واسو بات جو ہے میو تنظیمات کو جو پروگرام ہوئی ہو میواتی کلچرل لے واسو خاص طور پر واسو پہلے اتنی نہیں دوہ سلام تو ہیلو ہائیں ہی کرنل علی صاحب سور باقی وجہ یہ کہ یوں ہی کہ میرو ایک دوست ہو ڈاکٹر محمد حارون جا کو میں نے گانوں گا آیا ہو ہر بیٹی کو میں دکھیارو کار کہاں سے لانے اور وہ یہ کلاس میٹا دونوں ڈاکٹر حارون اور کرنل محمد علی تو جب سو بہرحال کرنل صاحب لی ہمارے کامنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو کچھ بھی وہ اپنا وقت سو کاویشن سے محبت کرے ہیں فون پہ بھی ایک بکلو بھی اور کم از کم میں واقعی چیز کو احسان مند ہوں کہ وہ نے ہم لوگ کم از کم سٹیج دی بلکل دیکھو میں آپ کو آجلوں کہ ہم اب یہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کے آپ کو کچھ بھی ناکس کرو سٹیج دی پریئر فارم مہیا کرو جہاں بھی آپ کی تقریبات ہوں ہیں انہوں انوائٹ کرو تاکہ انہوں نے ایک بندو پرموٹ ہو سکے تو میو تنظیمات کو جی میواتی کلچرل دے ہوں ہم لوگ سٹیج دی اور ہم نے انہوں پرفارن کرو دیکھو ہم نے لاکھوں لوگ سنا کوئی شک نہ ہے سٹیج پہ بے شک ہم نے سو لوگ سنا لیکن ایک قوم ہے تو پتہ چلو نہیں کہ انہوں نے سٹیج ملی ہے انہوں نے ٹیلنٹ یا قابل ہے کہ اسٹیج پہ پیش کر رہا تو ابھی تیرے اگس لو بھی آپ بھی وہ پروگرام میں موجود ہیں کرنل صاحب نے ہم انوائٹ کرار ہوں اچھا لفظن میں ہمارے لئے ہیں تو میں شکر گزار ہوں سب ان دوستان کو جو ہمارے ٹیلنٹ سے محبت کر رہا جو ٹیلنٹ سپورٹ کر رہا اور چودر عبدالوحید بھائی میں انتہائی آپ کو شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ آپ ہی تشریف لے کہ آیا پروگرام کو حصہ بنا ناظرین تک یہ ساری بات پہنچائے انشاءاللہ وقتاں فوقتاں آپ ہمارا پروگرام کا حصہ ضرور بنتا رہا ہوگا انشاءاللہ بہت اچھے لوگو آپ جو ساتھ پروگرام کر کے اور میں آپ کے سامنے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان کی تنظیم ہاں یا جتنا بھی وہ لوگ ہیں جو قوم کے لئے کچھ کرنو چاہے وہ بے شک چودری انور ہیں کرنل صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں کوئی بھی ہے وہ ہم لوگ موقع دیں ہم آپ کا جذبات تنے قوم تک ضرور پہنچائیں گا یا میں آپ نوم اصوچک بھی رہبر میوات ان کو میو نیوز بہی نا میو نیوز بھی تحر و سبن کو ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پر یہ پروگرام ضرور اچھو لگ ہوئے گا اور جہاں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ہون بھی ہم نے سمجھا کرو کومنٹس کے ذریعے اور جہاں آپ سمجھو کہ ہم محینت کر رہاں تہارے مارے نینے ٹیلنٹ ہے نینے سپوتن ہے آپ کے سامنے پیش کر رہاں تو ہون ہماری حوصلہ جیسے کہ میں اکثر کہوں میواتی کے ایک مشہور کہاوت ہے کہ میون کا رشتہ ناتا آپس میں ایسے ہیں جیسے گودھڈین کا ہڑاوہ ہماری یہ پروگرام ایسے دوستان کے ساتھ شیئر کرو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پہن جائے بہت شکریہ دیکھتا رہو رہبر میوات ایچ ڈی میوز اللہ حافظ